مرجم پاکستان یا ایک کالج ہے جو بہت مشہور کالج ہے میرے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اکثر جس سے ٹائم وقوع پیش آیا وہ کوئی رات کے لگ بگ یارہ کے بعد کا ٹائم تھا اور یہاں پر کوئی کسی قسم کا جو سیف سٹی کا انتظام نہیں کیا گیا کسی قسم کی سٹریٹ لائٹس نہیں ہیں اور سوالیہ نشان پولیس پر بھی ہے اور حکومت پر بھی یہ ہے کہ جب جو گشت پر معمول بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایگلز کارڈ ہے جو موٹسائیکل پر اپنے گشت پر جو ہے معمول تھا ڈیوٹی پر تو یہاں پر یہ جو سروس روڈ ہے یہاں پر نہ لائٹ کے انتظامات ہیں نہ پروپر کوئی سیف سٹی کیمراز لگائے گئے ہیں کہ جن سے نشاندہی بھی کی جا سکتی ہو کہ کوئی بندہ آ رہا ہے یا کوئی جا رہا ہے تو وقوع جب پیش آیا تو رات کو آپ نے بھی دیکھا انہوں نے جو مسلح افراد تھے انہوں نے موقع ہی نہیں دیا پولیس حلکاروں کو شاید اپنی گن تک رسائی نہیں دی کیونکہ ان دونوں پولیس حلکاروں کو انہوں نے پولیس حلکار جو ان سے ہیں وہ موقع پر ہی جان کی بازی آ گئے انہیں بالکل موقع نہیں دیا گیا کہ وہ آگے سے کروس فائرنگ کرتے یا ان کا مقابلہ کرتے بڑا افسوسنا واقعہ ہے اور اسی طرح گزشتہ پہلے بھی پچھلے سال بھی تانہ سبز منڈی کی حدود میں بھی ایسے واقعات پیش آئے لیکن حکومت صرف نوٹس لیتی رہی ایکشن لیتی رہی کوئی پراپر انتظام یا پراپر اس طرح یا تو پھر وہ پرانے کھلا رہی ہیں یہاں کے کچھ بھی کہا جاتا ہے لیکن بارال جو ابھی تک ہماری پولیس حلکاروں سے بات ہوئی اور یہ تھانہ شمس کالونی کی حدود میں یہ واقعہ جو ان سے ہے وہ رنما ہوا تو ہماری ان سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ابھی تک مزید جنسہ دیکھ رہے ہیں ان کے دونوں کے جو شہدہ ہیں ان کا نماز جنازہ آج پولیس لائن دار الحکومت سلامباد میں جنسہ ہے وہ ادا کر دیا گیا اور دونوں جو شہدہ ہیں ان کو ایک کو ان کی جستخاہ کی ایک کی ہری پور اور دوسرے کی سرگودہ جنسی ہے وہ روانہ کر دی گئی ہے لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے کئی واقعات جنسے رنما ہوتے رہے ہیں اور اب یہ بھی واقعہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے لیکن یہ حکومت کے لیے اور پولیس کے لیے بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں کہ کیا یہ سارے اسی طرح جو پولیس حلقار ہیں وہ شہید ہوتے رہیں گے اور آپ لوگ کیا نوٹس لیتے رہیں گے کب اس کا جو ہے وہ پروپر جنسہ ہے انتظام کیا جائے گا ایک پولیس کی سیفٹی کے لیے بھی انتظام کیا جائے گا کیونکہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے تو ناکے یہاں سے ہٹا دی ہیں کہ عوام کو آسانی کی ہے لیکن آپ نے اسی طرح ان چوروں کے لیے بھی ان ڈکیتوں کے لیے بھی ان ٹارگٹ کلنگ والوں کے لیے بھی آسانی جو ان سے یہ وہ فرام کر دیا ہے بہ آسانی تاکہ وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو سکیں انشاءاللہ جو بھی مزید اپ ڈیٹ ہوگی وہ ہم اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے